بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت ہی کمال کی چیز بتانے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر مردوں کے حوالے سے ہے ان کے اندر طاقت قوت کی کمی جو آ جاتی ہے بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے یا مشدنی کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے بس ایک چمچ آپ نے دودھ میں ملا کر پینا ہے اور ہر قسم کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی بیماریاں آپ کے جسم سے نکل لیں گی سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اس کے اندر الائچی چاہیے تین دانے الائچی کے آپ نے لینے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ الائچی وزن کم کرنے والے افراد کے لئے کتنی موثر ہوتی ہے کتنی اثر انداز ہوتی ہے اور بہت اچھی چیز ہے اور خاص طور پر شگر کے افراد کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور دوسرے نمبر پر ہمیں جو چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے وہ ہے کشمش دوستو آپ کو پتا ہے کہ کشمش سے نیا خون پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے خون کے سرخ خلیات کی کمی ہے تو ڈاکٹر بھی ریکمنڈ کرتے ہیں وہ کمہ جو ہے وہ بھی ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ کشمش کا استعمال کریں اور خاص طور پر اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض ہے نا تو آپ کشمش کے اکیس دانے صبح نہار مو اگر کھائیں تین سے چار دن تو وہ پرانی سے پرانی قبض کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ایک دم سے دست آتا ہے قبض کھل جاتی ہے ہر قسم کے بیماری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قبض جو ہے وہ بھی بہت سارے مرضوں کی ماں ہیں اچھا اس کے بعد ہمیں پستہ اس کے اندر شامل کرنا ہے پستہ پیاس کو مٹاتا ہے بلغم کو خارج کرتا ہے دل کو مضبوط بناتا ہے دماغ کو قوت دیتا ہے اسحال کو ختم کرتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے ہچکیوں میں فائدہ مند ہے یا تاش کو بہتر کرتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے اور وبائی امراض سے بھی دور رکھتا ہے دوستو پستہ کا استعمال عموماً طور پر بادام کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر بادام کے ساتھ پستہ کا استعمال کیا جائے تو دماغ کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور خاص طور پر مردانگی کے لئے بہت ہی کمال کی چیز بن جاتی ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیا کریں اچھا اس کے بعد اب ہم تیاری کے عمل میں شامل ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہامن دستہ آپ کو چاہیے ہوگا اور تین دانے آپ نے پستہ کے نکال لینے ہیں اس طریقے کے ساتھ پستہ کھول لیں گے تو پھر تین دانے یا چار دانے آپ نے اس کے شامل کر دینے ہیں اس کے اندر اور اچھے طریقے سے آپ نے کوٹنا ہے اس کے بعد الائچی کو شامل کرنا ہے الائچی کے تین دانے آپ اس کے شامل کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو کوٹ لینا ہے چاہے آپ اکٹھا کوٹ لیں یا الگ الگ پیس لیں وہ آپ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جب موٹا موٹا صفوف تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پیسیں تو وہ موٹا موٹا کوٹا کریں بلکل باریک پیسنے سے اس کی غزائیت اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ ضائل ہو جاتے ہیں غزائیت ختم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر آپ نے کشمش کے بھی تین سے چار دانے شامل کر دیں ہیں دوستو اس کو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور یہاں میں آپ کو بات بتاتے چلو وہ افراد جن کے گھٹنوں تخنوں سے آواز آتی ہے جن کو چلنے پھرنے میں کمزوری ہے ہڈیاں ان کی نکلی ہوئی ہیں جسم میں گوش نہیں لگتا خون تازہ نہیں بنتا جگر خون صحیح نہیں بنا رہا اور خاص طور پر مردوں کے حوالے سے مردانگی کم ہے مادہ میں پتلا پن ہے جرسیم کی کمی ہے تناسل میں سختی کم آتی ہے جب آتی ہے تو فوراں سے ٹوٹ جاتی ہے ٹائمنگ کی کمی ہے کیونکہ مادہ پتلا ہونے کی وجہ سے ٹائمنگ میں کمی آ جاتی ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو دودھ میں ملا کر پیئیں صرف ایک چمچ ہر قسم کی کمزوری کو آپ ایسے بھگا دیں گے کہ جیسے بھگانے کا حق ہوتا ہے آپ کے جسم سے ایسے نکل جائیں گی پشاب کے ذریعہ آپ کے ہر قسم کی کمزوریاں آپ کی نکل جائیں گی ٹھیک ہے اور طاقتیں آپ کی جسم میں آ جائیں گی لیکن آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی بستری ہم بستری نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پندرہ بیس دن تک صبر کرنا ہے اس کے بعد جو چاہیں مرضی کریں امید رکھتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی